بسم اللہ الرحمن الرحیم اصر غیبت میں منتظران امام علیہ السلام کی کچھ انفرادی اور اجتماعی وظائف ہیں آیت اللہ سید محمد تقی موسوی اسفہانی نے اپنی کتاب مکیال المکاریم میں منتظرین امام کے لئے تقریباً اسی وظائف بیان کی ہے انفرادی وظائف میں جیسے کہ امام زمان علیہ السلام کی سلامتی کے لئے دعا کرنا اور ان کے لئے صدقہ دینا اسی طرح ان کی نیابت میں زیارتیں انجام دینا اور ان کے خوشی اور غم کے مجالس میں شرکت کر کے ان کی معرفت حاصل کرنا ان جیسے اور بھی وظائف بیان ہوئے ہیں لیکن عزیزان گرامی انفرادی وظائف کو انجام دینے کا فلسفہ یہ ہے کہ منتظر اپنے امام کے ساتھ روحی اور معنوی لحاظ سے ارتباط میں رہے امام علیہ السلام سے ملاقات کرنا ہر مؤمن اور ہر منتظر کی دلی آرزو ہے لیکن امام کے جسم کو دیکھنا اور امام کے جسم کے ساتھ ملاقات کرنا نہ تو ہمارا مقصد ہے اور نہ ہمارا وظیفہ منتظر کو چاہیے کہ ان وظائف کو بخوبی انجام دے اگر مسلحت ہو تو امام زمان علیہ السلام خود ان سے ملنے آئیں گے آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کے والد محترم آیت اللہ سید محمد باقر مشتہد رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ امام زمان علیہ السلام سے ملنے کی نیت سے ملاقات کرنے کی نیت سے چھالیس دن تک زیارتی آشورہ پڑھی اور جب کسی میت کے قریب امام زمان علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو امام نے آہستہ ان سے فرمایا کہ محمد باقر یہ چھلہ وغیرہ کارنے کی کوئی ضرورت نہیں اس خاتون مسلمان کی طرح اپنے دینی وظائف پر عمل کرو ہم خود تم سے ملنے کیلئے آئیں گے یہ سنتے ہی انہیں پتا چلا کہ میت کسی خاتون کی ہے امام نے فرمایا یہ خاتون جب جوان تھی تو ایران کے بادشاہ محمد رضا خان نے اور باہجاب عورتوں سے ان کے سروں سے ان کی چادرے چیننے کا حکم دیا تھا لیکن یہ خاتون میری ماں زہرائی اتھر صلی اللہ علیہ کی یادگار کو اپنے سر پر محفوظ رکھنے کے خاطر سات سال تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی اسے کہتے ہیں معرفت عزیزانی گرامی اسے کہتے ہیں دینی بصیرت لہٰذا ان جشنوں میں انہی ایام میں اپنے دینی اطلاعات کو اوپر لے جائیں اپنے دینی بصیرت میں اضافہ کریں تاکہ امام زمان علیہ السلام خود آپ سے ملنے کے لیے مشتاق ہوں والحمدللہ رب العالمين